السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھا کھوں گا تو ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا نئی ویڈیو کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ ویڈیو کا سندل دیکھ چکے ہیں آج ہی ہماری ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ لبت سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کے علاقے کون سے لبت سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور جو لبت ہے وہ کتنی سے کتنی رنجھ تک مل جائیں گے ہر جگہ کا اپنے لحاظ سے رہتا ہے بہت میں آپ کو لہور کے لحاظ سے بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہوگی چار پیرز کے اوپر اور ان چار پیرز آپ تین منت کے بعد کتنے پیسے کما پائیں گے تو ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے خاص چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اس سے مجھے ک اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لبرٹ میں کافی زیادہ ورائٹیز ہیں اور جب بھی کہ ان یہ فرینز لبرٹ لینے چاہتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سے لبرٹ لے یا جو لبرٹ کی پرائز ہے وہ کہاں سرے کہ کہاں تک ہونی چاہیے اسی وجہ سے کافی جو بھائی ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سرسے لبرٹ مہنگے ریٹس پہ لے آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ لوگ لبرٹ کی ہو بھی سٹارٹ کریں تو ک سپسے کومن برٹ ہیں جیسے فیشر یا لیٹینو سے سٹارٹ کریں تاکہ اگر آپ کی لاپروازی سے کوئی جا کر برٹ سمر جاتا ہے تو اس سب کو کوئی نقصان نہ ہو جو کومن لبرٹ ہیں وہ فیشر اور لیٹینو ہیں ہر جگہ کے اپنے لحاظ سے ریٹ ہوتے ہیں میں آپ کو لہور کی لحاظ سے ریٹ بتا دیتا ہوں فیشر کے لحاظ سے پندرہ سو تک آرام سے مل جائیں گے لہور کے اندر اس کے علاوہ فیشر کے جو بڑا پیر ہے وہ آپ کو 3500 سے لے کے 4000 کی رین تک مل جاتا ہے اسی طر اگر کومن لیٹینو کے پٹھوں کی بات کریں تو کومن لیٹینو کے پٹھے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دو ہزار سے بائیس سو کی رین تک آرام سے مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کومن لیٹینو کے بڑے پیرز کی طرف جاتے ہیں تو جو پیر کی پریس ہے وہ 4500 سے 4800 کے درمیان میں ہے تو میں آپ لوگوں کا معشہ دوں گا کہ جب بھی آپ لوگ لبرٹ کی ہوئی سٹارٹ کریں تو اڈلٹ پیسی سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کے لبرٹ کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے اور وہ ک کلچ کے اندر جو ان کی ایوریج ہے وہ کیا ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے برٹس کو جو ہے وہ دانہ پانی کا کافی اچھی سے خیال لکھنا ہے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کہ لبرٹس کے لئے کون سا دانہ استعمال کرتے ہیں تو اوپر آپ کو میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا تو ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چار لبرٹس کے جوڑے لیتے ہیں جو کہ کومن لیٹینو کے ہیں اور اگر آپ کو ایک جوڑہ جو ہے وہ 4500 مل جات ہے تبکہ جو چار جنو کی کوسٹ ہے وہ 18000 ہونے والی ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کیج نہیں ہے تو آپ کو ایک آئرن کا کیج بھی چاہیی ہوگا تو چار خانوں والے آئرن کا کیج ہے تو جو چار خانوں والے آئرن کا کیج ہے وہ آپ کو 8000 سے 9000 کی رینج تک آرام سے مل جائے گا تو آپ جنو کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ 26000 کی ہونے والی ہے جس میں آپ کے لبرٹس بھی آ جائیں گے آپ کا آئرن کیج بھی آ جائے گا اور دانہ پانی کچھا کریں ملا کے آپ 2000 بھی لے گائیں تو ٹوٹل آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 18000 کی ہو جائے گی اس میں ہم ابھی بوکس کی کوسٹ وغیرہ ایڈ نہیں کرتے کیونکہ بوکس آپ بعد ملیں گے جب آپ کے لبرٹس جو ہیٹ پہ آ جائیں تو آپ اس میں بوکس وغیرہ لے کے ایڈ کر سکتے ہیں یاد رہے جو لبرٹس ہیں وہ نیسٹنگ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نیسٹنگ بھی لازمی چاہیے ہوگی اب آپ لوگ انہیں لبرٹس لے لیے لیے لبرٹس کو لگا لیے آپ کے لبرٹس ہیٹ پہ بھی آگئے اب آپ لو لبرٹس کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہوگی کہ ہم لبرٹس سے کتنی جو ہے ایڈننگ کر سکتے ہیں یا جو ہمارا جو فرسٹ کلچ ہے وہ ہمیں کتنا پروفٹ دے گا اگر آپ لوگ لبرٹس جہاں وہ کسی اچھے بندل سے لے کے آئے ہیں تو آپ کو جو لبرٹس ہے وہ پہلے کلچ میں تین سے لے کے پانچ تک انڈے دے گا اور اگر آپ اپنے لبرٹس کو جہاں وہ دانہ پانی اور سو فوڈ ریگولری استعمال کرواتے ہیں تو آپ کا لبرٹس چار سے لے کے چھے تک بچے ب بھی لازمی دے گا چار سے لے کے چھے انڈے بھی لازمی دے گا جس میں سے چار سے پانچ بچے تو مس نکل دیں گے ہی نکلیں گے اگر آپ کا جو پہ رہا وہ کنفرم ہوگا اگر آپ لوگ اپنے لبرٹس کی اچھے طرح سے کیر کرتے ہیں اور ان کو سو فوڈ جہاں وہ ریگولر بیسز پر استعمال کرواتے ہیں تو آپ کے لبرٹس جہاں وہ کافی جلدی بریڈ کریں گے اور آپ کو کافی اچھا ریزلٹ بھی دیکھنے کا ملے گا جو لبرٹس کا سائیکل ہے وہ پچاس دن کا ہ زیادہ لیتا ہے تو اس میں اکیس سے بایس دن کے بات بچے نکلوں گا اور وہی بچے جرے اپنے لوگ اپنے ویگس سے مٹی سے گا جائیں گے оگر آپ لوگ اپنے برٹس کو ہے وہ تین منت کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس چار پیر جو ہے وہ سولہ بچے نکالیں گے تین منت کے بعد آپ کے پاس جو لبرٹ کے بچے ہیں وہ سولہ بچے آئیں گے اور اگر آپ ایک بچے کو دو ہزار تک سیل کرتے ہیں تاکہ پاس جو آپ کے پاس تین منت کے بعد جو پروفیٹ ہونے کا وہ بتیس ہزار پروفیٹ ہوگا جسم سے اگر آپ اپنا انویسٹمنٹ والا اٹھائیس ہزار نکال بھی لیتے ہیں تو آپ کو پہلے کلچ کے اندر چار ہزار کا پروفیٹ ہو جائے گا اور لبرٹ جو ہے ستنا کے پاس آگے بریٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو ہر دو منت کے بعد جو ہے اتنے کا پروفیٹ لازمی ہوگا اگر آپ اگر آپ لبرٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کچھ مہنگے برٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ پروفیٹ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کے ملے ہوگا اگر آپ جنگوں کے ویڈیو اچھے لے گی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ایسے ہی نئی آنے والی موٹیویشن ویڈیو سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لئے اتنا کھارے کیا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فی امانی اللہ